بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے ایک خوبصورت شہر الریاض کی سہر کروائیں گے جہاں پر پچھلے ہی ہفتے کئی شراب خانوں اور نائٹ کلبز کا افتتہ کیا گیا ہے دوستو ریاض سعودی عرب کا سب سے بڑا اور اس ملکہ دارل حکومت ہے الریاض ستہ سمندر سے دو ہزار پچاس فٹ کی بلندی پر واقع ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں شکریہ الریاض شہر ایک ہزار نو سو بیاسی مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جو کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جبکہ پوری دنیا کا انتالیسما بڑا شہر ہے ریاض دنیا کے دس تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے ریاض مشرق وستہ کا چھٹا جدید ترین شہر ہے آج سے تقریباً سو سال پہلے اس جگہ صرف ریتی ریت تھی اور صرف چند بدو لوگوں کی بستیاں مجود تھی لیکن آج ریاض میں فلک بوس امارتیں خوبصورت بڑے بڑے محل اور کسین نوز بھی مجود ہیں جہاں ہر دن عربوں ریال کا جوا کھیلا جاتا ہے دوستو انیس سو تیس میں اس شہر کی عبادی صرف پینتیس ہزار تھی جو کہ انیس سو پچاس میں پچاسی ہزار لوگوں تک پہنچ گئی دوزار چوبیس کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاض شہر کی کل عبادی اناسی علاق بیس ہزار آٹ سو پچیس افراد پر مشتمل ہے سعودی عرب کی تیس فیصد عبادی ریاض میں رہائش پذیر ہے ریاض میں ایک کلومیٹر کے اندر تقریباً چار ہزار افراد رہائش پذیر ہیں عبادی کے لحاظ سے بھی ریاض اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اس ملک کی آدھی سے زیادہ عبادی غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں بڑی تداد انڈین اور پاکستانی لوگوں پر مشتمل ہے ریاض میں تقریباً سولہ فیصد انڈین جبکہ تیرہ ہشاریہ پانچ فیصد پاکستانی لوگ عباد ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے صبح سندھ کی عبادی کا بڑا حصہ ریاض شہر میں مجود ہے جو کہ سعودی عرب کی شہریت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ریاض میں مصری لبنانی اور سوڈانی لوگوں کی بڑی تداد بھی مجود ہے شہر کے اطراف میں ہزاروں اکڑ رکبے پر کھجوروں کے بغاد مجود ہیں اور کئی بدوبستیاں بھی عباد ہیں ریاض میں کوئی بھی ساحل نہیں ہے یعنی کہ اس شہر کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی دریا ہے لیکن اب ریاض شہر میں مصنوعی ندیاں بھی بنائی جا رہی ہیں ریاض شہر کے لوگوں کا پسند دیدہ اور مشہور کھیل فٹبال ہے شہر میں چار بڑے فٹبال گراؤنڈ بھی مجود ہیں شہر سمیت پورے سعودی عرب کا سب سے بڑا فٹبال گراؤنڈ کنگ فاہد فٹبال گراؤنڈ ہے جس میں پچتر ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ مجود ہیں جبکہ ملک کا سب سے پرانا فٹبال اشباب کلب ہے جس کی بنیاد انیس سو سنتالیس میں رکھی گئی ساتھ ہی آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کر دیں کہ ریاض انیس سو نینانوے میں فیفا ورڈ کپ کی میزبانی بھی کر چکا ہے شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت روڈ کنگ فاہد روڈ ہے جو کہ دنیا کے صاف ترین روڈز میں شمار ہوتا ہے کنگ فاہد روڈ پر واقع کنگڈم عمارت سعودی عرب کی پانچویں سب سے بڑی عمارت ہے جبکہ یہ عمارت دنیا کے بیس فلک بوس عمارتوں میں بھی شامل ہے اس عمارت میں ایک مارکیٹ بھی مجود ہے جہاں صرف عورتیں ہی خریداری کر سکتی ہیں اس مارکیٹ میں مردوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہے ریاض شہر میں سعودی عرب کے بڑے بڑے بینک اور ان کے ہیڈ دفاتر بھی مجود ہیں ریاض کا سب سے بڑا ائرپورڈ کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورڈ ہے اس ائرپورڈ پر سلانہ کروڑوں مسافر سفر کرتے ہیں ایک ریپورڈ کے مطابق اس ائرپورڈ پر آنے والے پانچ سالوں میں پانچ سے چھے کروڑ مسافر سفر کر سکیں گے کنگ خالد ائرپورڈ نیشنل اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے رکبے کے لحاظ سے کنگ خالد ائرپورڈ دنیا کے دس بڑے ائرپورڈ میں شمار ہوتا ہے آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتے ہیں کہ ریاض کی کنگڈم عمارت شہزادہ اہد بن ولید نے تمیر کروائی تھی جو کہ چورانوے ہزار پانچ سو مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے اس عمارت کو بنانے کے لیے تقریباً اڑائی عرب سعودی ریال کی لاغت آئی اور اس عمارت کو دو ہزار دو میں سال کی بہترین اور خوبصورت عمارت کا عزاز بھی نوازا گیا دوستو فروری دو ہزار بیس میں دنیا کی مہنگی ترین گھوڑوں کی ریس بھی ریاض شہر میں ہوئی جس میں سب سے پہلا انام بیس ملین امریکن ڈالر رکھا گیا تھا ریاض شہر میں چار تریخی اور مشہور محل بھی مجود ہیں جن میں مسک محل جہاں پر شاہ عبدالعزیز کی رائش بھی رہی ہے یہ محل بدھا کے قریب ہے اس کے علاوہ مربع محل، العتیکیہ محل اور الشمسیہ محل بھی مجود ہیں اس شہر کے روڈز دنیا کے کھلے اور ساب ستھرے روڈز میں شمار ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں ریاض شہر میں ہیں اس کے باوجود کبھی بھی ریاض شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام نہیں ہوتی جن کے پاس کروڑوں ریال کے محل اور گاڑیاں مجود ہیں شاہ فہد روڈ پر واقعہ برج رافل سانسو دس میٹر بلاند ایک اندھائی خوبصورت امارت ہے اس ٹاور کی تمیر دو ہزار چودہ میں چار سال کے عرصے میں ہوئی ہے اس ٹاور میں پانسو کے قریب رہائشی کمرے مجود ہیں اور یہ ٹاور ریاض شہر کی تیسری بڑی اور انچی رہائشی امارت ہے ریاض میں مجود ٹی وی ٹاور ایک سو ستر میٹر بلاند ٹیلی ویزن کا نشریاتی منار ہے جو انیس سو اٹھتر میں تمیر کیا گیا ریاض شہر ریاض کے لحاظ سے دنیا کے محفوظ ترین اور مہنگے ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے ریاض ایک ریگستان کے اندر بسا ہوا شہر ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ گرم سروج اسی جگہ پر پڑتا ہے گرمی کا موسم ریاض میں سب سے زیادہ مدت تک رہتا ہے ریاض میں اکثر اوقات درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا جاتا ہے دوستو کسی دور کا چھوٹا سا خیطہ آج دنیا کے امیر ترین اور بڑے شہروں کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے اسلام سے پہلے یہ علاقہ حجاز کے نام سے عباد تھا تاریخ میں یہ علاقہ کھجوروں کے لیے مشہور تھا اٹھارویں سادی تک ریاض سعودی ریاست کا حصہ تھا اٹھارہ سو اٹھارہ میں ریاض شہر کو سعودی عرب کا دارل حکومت بنایا گیا انیس سو دو میں عبدالعزیز نے ریاض شہر کی تمیرے نو شروع کی انیس سو بیاسی میں سعودی عرب کا سفارتی دارل خلافہ جدہ شہر تھا لیکن بعد میں ریاض شہر کو منتخب کر دیا گیا انیس سو پچاس میں شہر میں تیل کی دریافت ہوئی اور انیس سو پچپن سے ریاض شہر کی ترقی کا آغاز شروع ہوا ریاض میں اسلامی قانون نافذ ہے دوستو آج سے چند سال پہلے ریاض میں یوگا کی تربیت کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے ریاض سمیت پورے سعودی عرب میں شراب پر مکمل پابندی ہے لیکن پچھلے ہی ہفتے ریاض شہر میں شراب کھانے کا افتتا کیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ شہزادہ سلمان کے 2030 کے وزن کا حصہ ہے اور ریاض شہر میں ڈانسنگ کلاب بھی بنائے جا رہے ہیں جہاں پر سعودی لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرنے کے لیے آتے ہیں سعودی عرب کا سب سے بڑا کسی نوزبی ریاض شہر میں ہی ہے اس شہر کے لوگوں کی سلانہ اوست آمدنی 49,650 امریکن ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں 1.12.60 ہزار روپے کے برابر ہے اس شہر میں استعمال ہونے والی کرنسی سعودی ریال ہے ریاض شہر تجارتی اور اقتصادی مقام ہونے کے ساتھ سعودی عرب کا ایک بہترین سیاحتی مقام بھی ہے ہر سال لاکھوں کی تداد میں لوگ اس شہر کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں شہر میں تلیم کا بہترین نظام بھی مجود ہے ریاض شہر میں تلیم کی شرح تقریبا 97,6 فیصد ہے اس شہر میں کئی انٹرنیشنل سکول اور کالجز بھی ہیں جن میں بڑی تداد برطانوی اور امریکن سکول کی ہے شہر کے لوگوں کی عوست عمر 78 سال ہے ریاض شہر پاکستان سے تقریبا 2360 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور وقت کے لیاز سے ریاض شہر پاکستان سے دو گھنٹے اور دس منٹ پیچھے ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ لوگ ہمارے چینل نیٹ فلیکس ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ملوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں موسیقی